ایک اندازہ کے مطابق آپ کے ڈیٹا کے مطابق کتنے لوگ ملک سے باہر جا چکے ہیں وہ اچھے مسائل سے تنگ آ کر دیکھیں جی اس ٹائم پہ ہمارے تقریباً آٹھ لاکھ پچیس ہزار کے قریب ورک فورس جو ہے ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں اس میں سکیل بھی تھی سیمی سکیل بھی تھی پروفیشنل بھی تھے اور لیبر کیٹیگری بھی تھی وہ ہمارے دوہfinder بائیس میں گئے تھے اب اس سال جون تک جو ہے اس چھے مہینوں میں تقریباً تین لاکھ نوے ہزار کے قریب ورک فورس ہم ہماری باہر جا چکی ہیں یعنی یہ جنوری سے لے کے جولائٹ تھی تین لاکھ نموے لگ جا چکے ہیں جی تین لاکھ نموے ہزار لوگ باہر جا چکے ہیں جی تین لاکھ نموے ہزار لوگ باہر جا چکے ہیں اور اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اس چیز کو اگر ہم positive sense میں لیں تو اس time پہ ہمارے export کی industry downfall پہ ہے ہمارے FDI کی investments یہاں پہ نہیں ہو رہی ہمارے ادھر unemployment بڑھ گئی ہے تو ہمارے پاس یہ جو youth ہیں ہم نے اس کو utilize کرنا ہے کسی طریقے سے ہم ان کو ادھر بیروزگار یا کسی اور چیزوں میں نہیں چھوڑ سکتے جس کی وجہ سے ہم نے request کی ہے کہ ابھی اس time پہ short term کے اندر ہم جو goals achieve کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان کو Gulf states کی طرف اور European countries کی طرف بھیجیں جو letter کے اندر بھی ہم نے لکھا ہے تو ہم نے یہی لکھا ہے کہ ہمارے European sector کو تمام پرموٹرز کے لیے کھولا جائے proper اماندار officers کی تائناتی کی جائے research and development کے اندر تاکہ ہمارے امام پرموٹروں کو on board لیا جائے اور تاکہ یہ جو یونان کشتی واقعہ اور جوسرے جو کشتی واقعہ ہو رہے تھے یہ اماندار officers سے مراد کیا ہے آپ کی اماندار officers کی تائناتی کی جائے اس سے کھا مراد ہے آپ کی دیکھیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکسل یہ ہوتا ہے کہ وہ چند لوگوں کو نواز دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے توسرے جو پرموٹرز کمیونٹی ہے وہ ذہنی استراب کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے تو میری request یہی ہے ہماری پیوپا کی request یہی ہے کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ جو سیکٹرز ہیں تمام پرموٹرز کمیونٹی کے لیے کھولے جائیں تاکہ ہم لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے باہر جا کے workforce کا business generate کر سکیں